اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل آج بنانے لگے ہیں چیکن پلاو یہ بڑی یونی سی اور سیمپل سی ریسیپی ہے آپ کی گھر میں جھٹ پر مہمان آ جائے تو اچھا لگ مہمان آ جائے تو فٹا فر بنا سکتے ہو ایک کلو میں نے بہتری مالے چاول لیے جو پریانی کہتے ہیں ایک کلو چیکن لیے اچھے سا بوش کر لیے چار پانچ دانے میں پہری مر چکے ہیں پیساوہ دھنیا ہے دو کیوب سے چیکن کیوب سے ہوتے ہیں اور یہ نمک ہے نمک اپنے میں حساب سے آپ رکھیں گے اور دو عدد درمیانے سے اس کی پیاس تھی چار ٹیبل سپون میرے پاس دہی ہے اور یہ جو ہے زیرہ اور سابس دھنیا اسے میں نے کوٹ لیا تھا دردرہ سا یہ ڈیر ٹی سپون بھر کر ہے کیونکہ اس کا بڑا اچھا ایک اروما آتا ہے بہت اچھا فلیور ہوتا ہے اور بہت مزے کا لگتا ہے ایک ون ڈیبل سپون ہم نے ادھا گلسن کا پیسٹی ہے چند جو ہے یہ تیز پاس کے پتے ہیں گرم مسالہ ہے دو علیچی بڑی چند دانے جو ہے کالی مرچوں کے اور اس کے ہیں جائفل جویتری ہے لونگ ہے اور یہ دارچینی ہے ون ڈیبل سپون بھر کے ہم نے ایک زیرہ لیا ہے اب اسٹارٹ کرتے سے میں بناوں گے گھی میں تو گھی میں بنانے کے لیے جو ہے میں نے سب سے پہلے گھی ڈال لیا تھا اور وہ گرم ہو گیا ہے اس پہ میں نے ڈال لیا پیاز پیاز جو یاد کیے گا تو اسی زیادہ ایک پریٹ بھر کے تھی تو یعنی اگر آپ نے ایک کلو میں جسا میں بتا رہی ہو بنا رہے ہیں تو آپ نے دو درمیانے سائز کی پیاز آپ نے لے رہی نہیں ہے اسے کٹ لینا ہے اس کے ساتھ ہی ہے میں یہ ڈال لوں گے اس میں جو کھڑے مسالے ہمارے وہ ڈال دیئے ہیں اور اس کو جو ہے اس پرن ڈال کے ساتھ ہی ادھا گلسن ڈالیں گے اور اس کو بھون لیں گے ایک منٹ تک تقریب میں بھونیں گے بہت زیادہ پیاز کو ہم نے براؤن نہیں کرنا ہے مگر یہ کہ ذرا اچھی ہو جائے تو پیاز آپ نے براؤن کر لیے اور دیکھیں ایک منٹ میں نے بس اس کو بھوناتا ہے اس میں ڈالیں گے چکن جو کہ اچھی سے واش کی دی پانی اس چین منٹ میں نے نکال لیے تھا اچھی سے اور اس کے بعد اس کو بھون لیں گے بھوننا اتنا ہے کہ اس کا کلر چینج ہو جائے کیونکہ اس کا کچھاپن نہیں رہنا چاہیے یہ آپ دیکھیں اس کو بھون لیا میں نے اچھے سے اور تقریب میں پانچ سے چھ منٹ اس کو میں نے بھونتی رہی ہوں اور اس کا کلر بھی تھوڑا چینج ہونے شروع ہو گیا مگر اس سے بھی مزید ہم نے کرنا ہے تو اس میں ڈالیں گے ابھی دہی ڈالیں گے جو کہ چار ٹیبلی سپن میں نے لیا تھا اور اس کو پھر سے اس کا اپنا بچے پانی ہے دہی کا ہم نے اتنا بھوننا ہے کہ پانی جو اس کا ڈیزول بھو جائے اس کے اندر آپ کے گھر میں کبھی کبھی اچانک مہمان آ جاتے ہیں اور کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا جیسے یہ بریانی بنانے جی صرف یخنی پلاہ ہوتا ہوتا تھا ٹائم لگ جاتے ہیں اور جھٹ پڑ سے یہ بنا سکتے ہیں اور یہ جو میں نے دردرہ سا کوٹ کے رکھا ہوا تھا ثابت دھنیا اور زیرا یہ بھی میں نے اس میں ڈال دیا ہے اس کے ساتھ ہی میں یہ جو ڈرائے مسارے تھے یہ بھی ڈال دوں گے پیساوہ جو دھنیا تھا پورڈر ون ڈیبل سپون اور جو ہے نمک وہ اپنے ٹیسٹ کے ساتھ سے تو یہ بھی ڈال دیا ہے اور چیکن کیوب بھی ڈال دیا ہے اس کو اب پھر سے ہم اگین اس کو بھونتے رہیں گے تو میں بتا رہی تھی آپ کو کہ آپ نے جو ہے نا جو پڑ پڑ بنانا ہے اور میرے کہنے پر ضرور ٹرائی کیجئے گا کیونکہ یہ اتنا یمی بنا تھا کہ جب بنا ہے اور اکتی اچھی اس کی سمیل اور اکتی مجھے کی تیار ہوتا ہے یہ اکتا مجھے کا کہ آپ کا دل چاہے گا کہ آپ جلدی دوبارہ بنا لیں تو یہ ہم نے یہ دیکھا آپ کلر کے تا پیار اس کا چینج ہو گیا گولن سا ہو گیا ہے اس کو اور اس کا جو ہے بھون بھی لیا ہے پانی بھی ڈرائے ہو گیا اس کا جیتا بھی تھا اور اب اس میں ہم نے جو ڈال دیئے ہیں ہری مرچیں تیز بات خوشبو کے لیے اور ساتھ ہی اس میں ڈالیں گے ہم چار گلاس پانی میں نے بڑے جگ میں گلاس میں رکھ لیا تھے تو اس لیے میں نے یہ اترے ہی ڈال ہے تو میرے چار گلاس کے قریب یہ پانی ہے اور اس پر ڈال دیں گے کیونکہ تیز آج پر پک رہا ہے تو زیادہ بوائل ہونے کے اس کی ضرورت نہیں ہے پک چکا یہ تو اس پر ڈال دیں گے ہم نے جو دھوکے اور پانی اس کا سوک کر کے رکھا تھا جو رائس کے وہ ہم ڈال دیں گے رائس اس کے اندر اب اس کو ہم مکس کریں گے اچھے سے اور کرنے کے بعد اس کو آپ نے رکھ دینا پکنے کے لیے ڈھک کر اور اب یہ دیکھیں اس کا پانی جو ہے اب ڈرائے ہونے لگ گیا ہے اور کافی حد تک ہو چکا ہے اور اب اس کو دھم پہ لگائیں گے تھوڑا سے مکس کریں گے پہلے اس کو اور پھر اس کے بعد اس کو دھم پہ لگائیں گے تو چاول آپ دیکھ سکتے ہو کہ بلکل کھلا کھلا ہے بلکل بھی چاول خراب نہیں ہوئے اور بلکل صحیح ہے مزید پانی ڈالنے کی بھی ضرورت نہیں ہے ہمیں اور نرم بھی نہیں ہوئے بلکل ہم نے بلکل سلو کر لیا تھا بلکل ہرکی آنچ پہ کر دیا تھا اور کپڑا جو ہے اپنے ڈکن پہ لگا کے کور پہ اور اس کو ہم کور اپ کریں گے اچھے سے اور اس کے بعد آپ آپ یقین کر رہے اتنے مزے کی خوشبو آ رہی ہے اتنا اچھا لگ رہا ہے کہ بس دل چاہ رہا ہے کہ پکے اور کھائیں اور یہ ہو گئے دم پہ لگا دی ہم نے اور اس کے بعد جو ہے یہ رہا اس کو بزن کچھ رکھ دیں بیس منٹ کے لیے میں نے دم پہ رکھا تھا اور بیس منٹ کے بعد یہ آپ کے سامنے میں دم پہ سٹھ آ رہی ہے چاول بلکل گل چکا ہے پانی بلکل زبردست صحیح تھا اس کی مردہ کانٹریٹی صحیح تھی پانی کی چاول خراب نہیں ہوئے کھلے کھلے ہیں اور بہت اچھے بنے خوشبو بہت اچھے آ رہی ہے بہت مزدکے بنے اور یہ محنت بھی زیادہ نہیں تھی جڑ پٹ سے تیار ہو گیا تھا تو میں سے نکالتی ہوں پلیٹ میں آپ کو میری آج کی ریسیپی کیسے لگی ضرور بتائیے گا کومنٹس میں آکے مجھے آپ لوگ نے ٹرائی کیا تو بھی بتائیں کیسے بنی گھر والوں نے کیا کہا انہیں کیسے لگا تو ضرور بتائیں کریں جو آپ کا ایکسپینس ہوتا ہے جب آپ لوگ سے بناتے ہیں تو شیئر ضرور کیا کریں لائک ضرور کیا کریں پلیس اور سبسکرائب بھی یہ دیکھیں ہمارے سبردستہ چکن پلوٹ تیار ہو چکا ہے کیونکہ بہت یمی اور بہت مجھے کا خوشبودار پلا ہوا ہے اپنا اور سب کا خیار رکھے گا دعاوں میں مجھے بھی اور میری فیملی کو یاد دکھا کریں اور سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا اللہ حافظ